موسیقی 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 جون ایلیا نے کبھی کوشش بھی نہیں کی کہ وہ سماج کی اس رسم کو نبھا تھے جس میں اپنے زخم کو چھپایا جاتا ہے جون نے کبھی اپنے زخم چھپایا ہی نہیں انہوں نے اپنے زخموں کو دنیا کے سامنے رکھا رویا تو بیچ محفل میں رو دیا ماتم کیا تو ٹھاہاکوں کے شور میں ماتم کیا خون تھوکا تو اس معذب معاشرے کے سفید کپڑوں پر خون تھوک دیا یہ اس کی خاصیت تھی ایک شیر آتا ہے کہ ایلیا جون کچھ نہیں کرتا صرف خوشبو میں رنگ کرتا ہے یہاں خوشبو اور خیال اگر آپ ایک دوسری کے ساتھ ملا کے دیکھیں تو یہ اس کی تشبیح ہے خیال کی بھی کوئی حد نہیں ہے اور خوشبو بھی آپ نہیں دیکھ سکتے لیکن خیال کو آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں جیسے ایک مصفر جب اس کو خیال آتا ہے تو وہ تصویر مرانی شروع کرتا ہے یہ ہر کلکار کے ساتھ ہوتا ہے یہ شائر کے ساتھ جب کوئی خیال آتا ہے تو وہ اس کو شبدوں میں لفظوں میں غزلوں میں نظموں میں کسی نہ کسی طرح اپنے قابل سوردانے کی کوشش کرتا ہے ان کے والد سید شفیق حسن ایلیا یہ جو ایلیا ہے یہ ان کے والد کیونکہ وہ بھی ایک شائر تھے یہ ان کا تخلص تھا ان کے والد کا ناة ہے شفیق حسن ایلیا جو ایک بہت بڑے اور بہت ذہین انسان تھے اور امروحے کے بہت مشہور شائر بھی تھے پاکستان کے نام چین پترکار رئیس امروحوی ان کے بڑے بھائی تھے اور فلمساس کمال امروحوی ان کے چچزار بھائی تھے امروحے میں بچوں کے عرفیت یعنی نکنیم رکھنے کا بڑا ریواز تھا ان کے خاندان میں بھی بچوں کے نکنیم رکھے جاتے تھے یہ چار بھائی تھے ان میں سب سے بڑے بھائی جو رئیس امروحوی تھے ان کا نام تھا اچھا اور دوسرے بھائی تقی صاحب ان کا نام تھا چھبر محمد عباس کی عرفیت تھی بچن اور جون صاحب کی عرفیت یعنی سید عزگر حسین کی جو عرفیت تھی اچھا خاندان کے بچوں میں بھی شروع سے یہ شیری اور عقبی چیزیں پائی جاتی ہیں ان کی بڑی جی شہانہ رئیس امروحوی نے بچپن میں ہی ایک شیر کہا تھا جو ایک عرفیت کو انہوں نے بنا کے ایک شیر کہا تھا کہ اچھا چھپن بچن جون ان چاروں میں اچھا کون تو یہ ان کے ہاں کے بچے کی شیر کہہ لیا کرتے تھے تو شروعاتی تعلیم ان کی امروحے کے مدرسل میں ہوئی پڑھائی لکھا کبھی خاص زیادہ من لگتا نہیں تھا شروعاتی دور میں فیل بھی ہوئے بڑے ہونے پر انہوں نے فلسفہ اور حییت میں جلسل بھی پیدا ہوئی انہوں نے مدو فارسی اور فلسفہ میں احمی کی ڈگرییں حاصل کی وہ انگریزی، پہلوی، عبرانی، سسکرت، حبرو اور فرانسی سے زبانی میں جانتے تھے نوجوانی میں وہ کمیزم کی طرف کی مداصر ہوئے اور اللڈ عمر میں ہی شاعر ہوئے جان نے پہلا شعر آٹھ برس کی عمر میں کہا آٹھ برس کی عمر میں جو شعر کہا آپ کو مشکل سمجھے ڈھونڈنے سے ملا کہ چاہاں گے اس کی تماشے کھائے گئے چاہاں گے اس کی تماشے کھائے گئے دیکھ لو سرخی میرے رخصار کی ملک آزاد ہوا 1947 میں اور جان صاحب ہندوستان پر رہ گئے ان کے بھائی جب چلے گئے تو ان کو بھی مجبوری میں سمجھو دیکھ دور پر پاکستان جانا پڑا ایک جنوری 1957 کو زندگی انہوں نے پاکستان میں گزاری لیکن جب جان پاکستان چلے گئے تو وہاں بھی ان کے ذہن میں ہندوستان کی یادے عمروہی کی یادے وہاں کے لوکالٹیز وہاں کی ندی وہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں ان کو یاد آنے لگی حالانکہ وہ واپس نہیں آئے لیکن وہ اکشہ اپنی ان کے آپ شاعری دیکھیں گے تو اپنی شاعری انہوں نے عمروہی کی لوکالٹیز کو عمروہی کی چھوٹی چیزوں کو ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ بان ندی کے پاس بان ایک ندی ہے جو ہم مروہا کے آس پاس بہتی ہے بان ندی کے پاس امروہ میں جو لڑکا رہتا تھا اب وہ کہاں ہے میں تو وہی ہوں گنگا جی اور جمنا جی ایک اور شعر ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اس سمندر پہ کشنا کام ہو میں بان تم اب بھی بحرہی ہو کیا جو بھی میں نے پیچھے کہا تھا کہ ایک سمندر پہ کھڑے ہو کر بان جیسی چھوٹی ندی یعنی یہاں بھی ایک کمزور کے ساتھ ہے سمندر کے لئے شیر نہیں کہا گیا ہے بلکہ بان کے لئے شیر کہا گیا ہے اس کی ویسے انہوں نے اپنے کلام کو اپنے جیتے ہی اکھٹا نہیں کیا وہ چاہتے نہیں تھے وہ والی شورت نہیں چاہتے تھے ان کا تو یہ تھا کہ میں آج اسٹیج میں ہوں تو میں یہاں کیا ڈراما کر سکتا ہوں وہ یہاں کلتیوے ڈرمٹی کا آدمی تھے وہ تھیٹر سے جڑے ہوئے آدمی وہ ان کو پلا تھا کہ میں یہاں جو ایکٹیویٹی کروں گا ایسی کون سی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے کہ سامنے والا مجھ سے متاثر ہو جائے اس میں وہ کچھ بھی گیا ہے یہاں تک کہ وہ کئی بار جھوٹ بھی بول دیتے تھے پبلک کے اٹریکشن کے لئے کئی بار ایک محول کو مزدار بنانے کے لئے وہ میں کسے ایک دو ہے میرے پاس کہ کیسے انہوں نے جھوٹ بول کے کئی بار لیکن وہ جھوٹ کسی کو نقصان پہنچانے کے لئے نہیں ہوتے تھے جس لائک ٹو ایک لائٹر نوٹس کی طرح وہ یوز کر لے دیتے تھے بعد میں وہ کہیں چہتے تھے کہ یہ آدمی نے جھوٹ میں لہ دی دی تو جان صاحب دنیا کی تھی جان ایلیا بن چکے تھے لاکھوں دلوں کے محبوب شائر بن چکے تھے جان کو شائر ہو چکے تھے جو ہر مرتب آپ کو ایک نیا لگی آپ نے آپ جان کو سنا کسی مشاعرے میں جو سوق کے لوگ کہتے ہیں کل کسی مشاعرے میں سنا ہوگا لے اب یہ کلوہ نہ جان تو ہی نہیں پڑسو کسی اور مشاعرے میں سنا ہوگا ہم نے اور میں گزلز بنا دی تو آپ بھی جب ان کی گزلیں پڑھیں گے یا شیر دیکھیں گے تو ہر شیر دوسرے شیر سے برکل مختلف ہوتا ہے کئی رنگ ان کے شائرے میں آپ کو مل جائیں گے ایسے ہی کچھ رنگ ہیں جو ایک ایک کر کے ہم کوشش کریں گے آپ تر لائیں میں ایک شیر پڑھوں گا جو اکثر آپ نے جب جان کی شروع کی دور میں ایک دوستان میں جب لوگ جان پر جان رہے تھے تو ایک شیر بڑا مقبول ہوا تھا کہ اپنی اطلو ہوشتی سب حالتیں تم نے سانچے میں جنوں کے ڈہا دی کر لیا تھا میں نے اہدیتر کے عشق تم نے پھر باہے گلے پر ڈاز دی اب اس شیر کو اکثر جب آپ سنتے ہیں پہلے ہی بار میں آپ اس کو ایک دوارہ سنتے ہیں کچھ لوگ اس کو سیل بھی گاتے ہیں کالیج کے لڑکے اور لڑکے ہیں اس کو بڑے چاو سے سنتے تھے جن کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کر لیا تھا میں نے اہد ترکیش اس میں اہد ترکیش کا بھی نہیں کیا ہے لیکن ان کو دوسری لائن اچھی لگتی تھی کہ تم نے پھر باہے گلے میں ڈالتی جس آفتر تا بریٹ اپ ناوی بار کبھنگ بیکٹو بھی تو یہ اس طرح کی چیزیں تھی کہ جس کو مطلب پتا ہے وہ بھی لائن کر رہا ہے جس کو مطلب نہیں پتا وہ بھی اتنا ہی لائن کر رہا ہے تو یہ اس کی مقبولیت کا ایک ایک الو کے منوس تھا جون کا جو مجاز تھا وہ بچپن سے ہی بڑا شائرانہ تھا بارہ تیرہ سال کی مرمون نے خیالی محبوبہ ہونا لیتا ہے اس کا نامتہ صوفیہ وہ خیالی محبوبہ کو خط لکھا کرتے تھے بعد میں شیعہ شائری بھی کرنے لگی ان کو لگتا تھا کہ وہاں سے بھی جواب آئے اور اس کے جواب بھی وہ خود ہی لکھ دیا کرتے تھے مطلب ان کا تھا کہ میں ایک سلسلہ کہیں سے تو قائم ہو ایک طرفہ محبت ہی سہی لیکن میں خط لکھ رہا ہوں جب سے جواب آئے پھر میں شیعر لکھوں تو یہ سلسلہ ان کا چلتا رہا اس کے بعد انہیں ایک فارحہ نام کی لڑکی سے محبوبت دی اور یہ اس بار خیالی نہیں تھی یہ حقیقی محبت تھی حالانکہ وہ عشق کا اظہار نہ کر پائے اور یہ وہ ایسا نہیں کہ نہیں کر پائے کوئی مجبوری رہی ہوگی یہ وہ جان پوچھ کی نہیں کرنا چاہتے تھے تو ان کا کہنا تھا کہ عشق میں اظہار جو ہے وہ سمجھ لیے کہ عشق کی ختم انتہاں ہے کیونکہ حسن کی جو وراغ ہے وہ اظہار عشق ہے اس کے بعد عشق میں کوئی خاص مزہ ان کو لگتا تک ایسا نہیں ہے اور وہ اس سے غلاف تھے ان کا کہنا تھا کہ عشق جو ہے وہ ایک طرفہ بہتر ہے اظہار کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس کے بعد انہوں نے فارحہ سے عشق کیا اور کبھی اظہار بھی نہیں کیا ان کے عشق میں ایک عجیب طرح کا ایک جسے آپ انا کہہی جئے یا اکار کہہی جئے وہ تھا اور وہ عشق کے اظہار کو ایک ضلیل حرکت سمجھتے تھے کہا جاتا ہے کہ جان کی محبت فارحہ ہندوستان میں رہا کرتی تھی کیونکہ صحیح بات ہے اور دو ملکوں کے بھی جان کم سے ملنا ممکن کرنا ہوا مگر وہ اپنی غزلوں میں فارحہ سے ذکر اکثر کیا کرتے تھے اب جان کی محبت ایک طرفہ تھی یا دو طرفہ تھی کیونکہ انہوں نے کہیں لکھا نہیں ہے کہ میں نے پروپوس کیا ادھر اسے کیا جواب آیا ریجیکٹ ہوا یا نہیں ہوا وہ جان جانے یا فارحہ جانے تو ان کے بڑے بھائی جو رئی سمرو بھی ساتھ تھے وہ ایک انشاء جو رسالہ نکلتا تھا اس میں ایک کام کرتے تھے اور وہیں جان نے بھی اپنا کام کرنا شروع کر دیا اور 1970 میں انہیں وہاں ان کی ملاقات ہوتی ہے زاہیدہ ہنہ سے زاہیدہ ہنہ ایک مشہور جنرلسٹ پر افتانہ نگاہ تھی شروعاتی دور میں دونوں کے خیالات کچھ ملے ہوں گے کیونکہ بات میں نہیں ملے جان اور زاہیدہ کا نگاہ ان کا ایک اپنا فیصلہ تھا بہرحال دونوں کو یہ فیصلہ غلط ثابت ہوا آخر اسٹین بچوں کی پیلائش کے بعد دونوں نے انہوں نے انہوں نے فیصلہ کر لیا لیکن جان ان کو کبھی بھولا نہ سکے ڈیوز بھی ہو گیا سب کچھ ہو گیا لیکن جان اس کے بعد بھی ان کو خط لکھا کرتے تھے اور خط کے جواب بھی آئے کرتے مطلب ایک طرح سے عددی تعلقات قائم رہے اور ایک دوسرے خطوں کتاب پر چلتی رہی بات چیف بھی نہیں ہو جاتی رہی لیکن یہ تھا کہ وہ دونوں ساتھ زندگی نہ گزار سکے جان ایک شیر کہا کہ ہم تو جی بھی نہ سکے ایک ساتھ ہم کو تو ایک ساتھ مرنا تھا نیا کرشتہ پیدا کیوں کریں ہوں بچھڑنا ہے تو جھگڑا کیوں کریں ہوں خموشی سے ادا ہو رسم دوری کوئی ہنگام اور برپا کیوں کریں ہوں یہ کافی ہے کہ ہم دشمن نہیں ہیں وفاداری کا دعویٰ کیوں کریں ہوں نہیں دنیا کو جب پرواہ ہوں تو دنیا کی پرواہ کیوں کریں اللہ دونے کے بعد وہ ہمیشہ زاہیدہ جنہ کوئی یاد کرتے رہے اور خط لکھتے رہے مجھے ایک شیر یہ آل آتا ہے کہ یہ تیرے خط یہ تیرے خط تیری خوشبو یہ تیرے خواب و خیال بتائے جان ہے تیری کول اور قصد کی طرح وہ جستہ سال دینے میں نے گل کے رکھا تھا کسی گریب کی جوڑی ہوئی رقم کی طرح تو وہ ان خطوں کو بھی اتنا سمحال کے رکھتے رہے لیے وہ اپنی زندگی سے کبھی زاہیدہ ہرام کو بلائی نہیں پا آپ نے وہ ویڈیوز دیکھے ہوں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسی محفل میں بیٹھی ہے زاہیدہ اور شیر پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں تو وہ ان کا اس طرح کا معاملہ رہا ان کے دوستوں نے اور ان کے کچھ شاگلتوں نے ان کو تلاش کیا ایک طبیل عرصے کے بعد جب کچھ خاص دوستوں نے انہیں ڈھولا اور واپس ان کو مشاعرہ میں لے کے آئے اور دبائی میں ایک مشاعرہ پڑھوایا اس کے بعد سے یہ واپس مشاعرہ دنیا میں لوٹے اکثر کالا چشمہ لگائے رہتے تھے آپ نے دیکھا ہوگا اس کے پیچھے کی وجہ یہ تھی کہ اتنے دن تک ایک آدمی گندرے میں رہا تو اس کو روشن سے ایک نفرت سکھ ہو گئی تھی آنکھوں میں وہ روشن چھپتی تھی تو وہ چاہتے تھے کہ جب وہ باہر جائیں تو چشمہ لگا جائیں ایک اور میں نے کہیں پڑھا کہ جان ہمیشہ اپنے ساتھ ایک کتاب رکھا کرتے تھے وہ رات تو سوتے بھی تھے تو کتاب لے کر سوتے تھے کہیں جاتے تھے تو ہاتھ میں کتاب ہوتی تھی یہ ان کی خاصیت تھی یہ ان کی محبت تھی کہ وہ ہر وقت اپنے ساتھ ایک کتاب رکھتے تھے جیسے کہ وہ ایک شیر ہے کہ میرے کمرے کو سجانے کی تمنہ ہے تمہیں میرے کمرے میں کتاب ہوتا کسی بات بھی نہیں جان اکثر مہینے میں ایک یا دو بار ان کے ہاں آجائے کرتے تھے جان کبھی بھی ان کے ہاں مغلف سے پہلے نہیں گئے اور ہمیشہ خالی ہاتھ جاتے تھے تو ایک بار جان نے مقصود سے کہا کہ یار میں تمہارے ہاں خالی ہاتھ آجاتا ہوں مجھے بڑی شرمیتی کسی ہوتی ہے اگلی بار میں خالی ہاتھ نہیں گئے اگلی بار جب جان ان کے ہاں گئے تو جان نے انہیں کرتوں کی دونوں جب سے دو گلاس نکالے اور کہا گلاس میں لے آیا ہوں تم بہتر لے آگے جب وہاں کھانا چل رہا تھا تو جان صاحب نے دو کواب اٹھائے اور اپنے کرتے کی جب میں ڈالی اب آپ دیکھئے اتنی محذب ایک محفل چل رہی ہو جس میں ایلیٹ قسم کے لوگ آ رکھی ہوں اور پڑھے لکھے ادھی لوگ ہیں اور وہاں جان نے یہ حرکت کی کہ اٹھا کے وہ کواب اپنی جیم میں ڈال دی اور جب شاہد اسلام نے کہا گئے آپ کیا کر رہے ہیں یوسفی کے یہ تو نہیں آ رہا لیکن اس کے پیچھے ایک اور بات تھی وہ ہمیشہ اس چیز میں خلاف تھے یعنی کہ اس وقت وہ سب سے الگ کہ یہ ایلیٹ قسم کے لوگ یہ محذب لوگ یہ میں ان کو نہیں مانتا میں یہاں بھی وہی کر رہا ہوں جو میں کر سکتا ہوں مطلب ان کو کہیں نہ کہیں مجھے دکھانا ہے کہ بھئی میں تو گوار آدمی ہوں مجھے بھی فرق نہیں پڑتا تو اٹھا کے وہ کواب جانگوز کہ وہ نجیم کر رہتی شائری کو منظر عام تک بڑی آسان تہم زبان میں پہنش آیا تو جون کی بھی یہ خواہش تھی کہ ان کو کوئی حالی ملے مگر ان کو کوئی حالی نہ ملا جون کہتے ہیں کہ ہم جو باتیں جنوب میں بکتے ہیں دیکھنا جعبیدانی آنگی ایک چھوٹی سی نظم ہے اور وہ ان کی جندہی کا جوج ہے کسی نے وہ انتخاب کیا نہیں اور اچانک مجھے وہ یاد آئی کہ وہ اس محفل میں ہونی چاہیے یوں مجھے کب تلک سہو گے تم کب تلک مبتلا رہو گے تم درد مندی کی مجھ سے رہا پاؤ اب تو تم مجھ سے تنگ آ جاؤ یوں مجھے کب تلک سہو گے تم کب تلک مبتلا رہو گے تم درد مندی کی مجھ سے رہا پاؤ اب تو تم مجھ سے تنگ آ جاؤ میں کوئی مرکز حیات نہیں وجہ تخلیق کائنات نہیں میرا ہر چارہ گر نڈھال ہوا یعنی میں کیا ہوا باوان ہوا جان گھن کے حجوم سے نکلے اور جنازہ بھی بھون سے نکلے اور جنازے میں ہوئے شور حسین آج وہ مر گرہ جو تھائے بہت بہت شکریہ